محرم الحرام مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب نشتر پار کراچی میں مجلس پڑھ رہے ہیں سمات فرمائیے خداوند عالم عز اسمہ و جل جلالہ کی حمد و سلام اور حضرات محمد و آلہ اس کے بعد میں دو باتوں اس کا لحاظ کرنے کے بعد اپنی ناتیز گفتگو شروع کروں گا پہلی بات تو یہ کہ مجھے جس مجلس کے لیے یہاں حاضر ہونے کی عزت ملی ہے یہ مجلس منعقد کردہ ہے حضراتِ سعداتِ عمروحات جیسا کہ میں نے سنا اور کراچی میں تو میں اب کچھ کہنی سکتا بطن سے بے بطن جو ہم ہو گئے ہم اپنے بطن میں یہ سنا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں مقبول ہو جائے گا وہ پڑھنے والا جو پاس ہو جائے عمروحات یہ ہم وہاں سنا کرتے ہیں اپنے بطن میں گویا میدان زاکری کا ٹریننگ سنٹر تھا ہمارے یہاں عمروحات وہاں جو شخص کامیاب ہو جائے سمجھو ہی اب کہیں دنیا میں یہ ناکام نہیں ہوگا یہ ہم وہاں مشہور تھی بات اور میں نے اپنے تضائی زمانے میں وہاں کے عربعین دیکھے جو کہ میرا وطن وہی تھا تو وہاں ایک مجلس ہوتی تھی دانش مندان میں عربعین کی جس میں مولانا ابن حسن نونہروی میرے زمانے میں اس سے پہلے اور حضرات پڑھتے ہوں گے اور لکڑوں کے امام بھاڑے میں مولانا محمد بشیر صاحب پڑھا کرتے تھے لکڑوں کا جو امام بھاڑا تھا اس میں وہ پڑھا کرتے تھے اور ایسا ایسا موضوع بائد یعنی یہ بھی ان کی طبیعت کی موضوعیت کی بات ہے کہ دانش مندوں میں نونہروی صاحب اور لکڑوں میں بشیر صاحب یعنی ایسا انہیں موضوع انتخاب کی ہوئے تھے بہت ہی ہے اور وہاں پتہ نہیں کون سا امام بھاڑا تھا اس میں خاجہ محمد لطین صاحب پڑھا کرتے تھے وہ میں نے دو تین سال وہاں دیکھا تو یہ تھا امروحے کی بات کو اہل امروحہ میں پڑھنا ویسی بھی بڑا مشکل ہے اور پھر جب امروحے والے حضرات اپنے مخصوص دماغ اور مزاج کے ساتھ مجلس میں شرکت فرمائیں ایسی جگہ جس باق کی فضا آج کر انتہائی آلِ مانا خطابت سے گونی رہی ہوتا ہے تو اس میں میرے جیسے آدمی کا بولنا بس سوائے اس کے کہ آپ کیا ذرا سا مزاق بدل واضی آجائے ذائقہ جس طرح آدمی تنگ آجاتا ہے نا پلاو زرزہ متنجن پورما کھانے سے تو ایک انگلی چٹنی کی بھی چاٹ لیتا ہے کہ ذرا ذائقہ بدل جائے تو یوں سمجھیں آپ کہ اس باغ میں یہ یہ چٹنی ہے جو ایک انگلی آپ چاٹ لیتا ہے ورنہ یہاں میں آپ سے کیا عرض کروں میرے واجب الہترام بذرگو اور میرے وطن کی عزت اور عابر بذرگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بس ایک لفظ ہے میری مجلس کا موضوع آج اور یہ لفظ میں نے صدات امروحہ کے سامنے پیش کرنا ہے اس لفظ کی قیمت تو انہی سے لینی ہے جن کی یہ مجلس ہے اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے ایک لفظ بس موضوع ہے مجلس کا محترم بذرگو اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُغَدَاً شُغَدَاً عَلَلَ النَّاسُ یہ آیت بھی میں نے اس لیے منتخب کی کہ جم میں ایک دفع گیا امروحہ تانشمندوں کے امہم باہرے میں تو اس آیت پر واز فروایا تھا وہاں اب وہ میرے بچپن کی بات تھی مجھے یاد نہیں رہی بات خیوروں نے کیا کیا فرمایا تھا بہن و آیت یہی تھی اتنا مجھے یاد ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اب سے پہلے امتوں اور قوموں کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو امتِ وسط بنایا تھا اسی طرح ہم نے اس زمانے میں اس امت کے لیے تُنہیں امتِ وسط بنایا تھا یہ لفظی ترجمہ ہے امتِ وسط وسط کا ترجمہ واو سین توے وسط یہ لفظ دو تہا استعمال ہوتا ہے ایک وسط اور ایک وسط ایک لفظ ہے وسط ایک لفظ ہے وسط وسط اور وسط میں فرق یہ ہے کہ درمیان کو کہتے ہیں وسط اور بلکل سوفی صدی پیمائش کر کے قطعن درمیان کو کہتے ہیں وسط اب یہ اتنی مجلس ہے اس میں جو حضرات بھی بیچ میں بیٹھے ہیں یہ وسط اور جو بلکل بیچ میں چاروں طرف سے پیمائش کر دی جائے ایک انچ کیا ذرا سا بھی فرق نہ ہو قطعن درمیان میں ہو اسے کہتے ہیں وسط اسی لفظ کے متعلق علم لغت میں ہے کہ ساکن و منہ المتحرک و المتحرک و منہ الساکن اس کا جو ساکن ہے وسط وہ تو متحرک بھی ہو سکتا ہے جہاں بھی وسط ہے وہاں بھی وسط ہے وہاں بھی وسط ہے جہاں بھی درمیان ہو و المتحرک و منہ ہو اور اس کا جو متحرک ہے وسط ساکن بس وہ ایک ہی جگہ ہوگا ایک نقطہ مرکزی بلکل جو درمیان میں ہو اسے کہتے ہیں وسط تو ہم نے تمہیں بنایا ہے امتِ وسط وسط نہیں کہ یوں ہی بیچ میں آ جاؤ خامخا کو بیچ میں آنے آ رہی امتِ وسط بلکل بیچ قط ان نقطہ اعتدال کیا مجال جو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو سکے ایسا ہم نے تمہیں بنایا ہے بلکل نقطہ اعتدال مجال ہی نہیں کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نقطہ اعتدال سے ہر سکے ایسی امت ایسی قوم ایسی جماعت ہم نے تمہیں بنایا ہے سمجھے ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے بنانے کی شان ہے ہم نے بنایا ہے اور اگر ہمارے مقابلے میں تم کسی کو بناوگے تو یقین رکھو کہ تم بناوگے نہیں اس بیچارے کو بناوگے احمق تمہارے ہاتھ آ جائے گا تم اسے بناوگے اور کیا بناوگے ورنہ امتِ وسط ہم بناتے ہیں ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے وقت ہے قبلہ مختصر اور بات کرنی ہے بڑے مجمع سے اس لیے سمیت سمیت کے بات کرنا پڑتی ہے کہ وقت پہ ختم بھی ہو جائے بارہ بجے مجلس کا ٹائم تھا بڑا اچھا وقت تھا ہمارے لیے بڑا موضوع وقت تھا ہمارے مزاج کے مطابق وقت تھا ہمیں بارہ سے پیار ہے اس کے بعد چل کے ہم کہاں پہنچیں گے ایک پر بارہ کے بعد اور کوئی منزل ہی نہیں بس بارہ سے چل کے ایک پر پہنچیں گے اور کوئی منزل ہی نہیں ہے ہماری گھڑی میں کبھی تیرہ بجے ہی نہیں ہے چاہے واپس لوٹنا پڑے پہنچیں گے ایک پر پہنچیں گے تو ایک پر پہنچیں گے بارہ سے شروع کرنا ہے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے بلکل نقطہ اعتدال کیا مجال جو ذرا ادھر سے ادھر ہو سکے اور کیوں بنایا ہے تم سے کام ہم کیا لیں گے لِتَكُونُوا شُهُدَا عَلَى النَّاسِ ہم نے اس لئے امت وسط بنایا ہے کہ ہم تم سے کام یہ لیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنو تم سے ہم شہادت کا شہید بننے کا کام لیں گے تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان ہجت بنو شہید بنو دیکھو تمہیں ہم نے بنایا ہے کیا رذکروں قبلہ وقت کا اختصار اس ہم نے بنایا میں جو لطفہ ہے بش اس لطف کو وہی جانتے ہیں جو ہم نے بنایا کر لطف جانتے ہیں اسے میں اپنے طرز میں ادا کروں مختصر کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہم نے بنایا میں کیا لطف ہے بنائے ہوئے ہم بھی اللہ ہی ہیں ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے اللہ نہیں بنایا ہے ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے اللہ کی بنائے ہوئے ہیں اور جنہیں کہتا ہے انہیں بھی کہتا ہے انہیں بھی ہم نے بنایا ہے مگر ہمارے بنانے میں اور ان کے بنانے میں فرق ہے یہ میں اپنے طرز کی بات کہتا ہوں مختصر کرنے کے لئے یہ سبق ہے میرا جو آپ کو سنا رہا ہوں بنائے ہوئے ہم بھی اللہ کے ہیں انہیں بھی اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے فرق کیا ہے معاف کرے اللہ مجھے میں کیا کروں جاہل آدمی اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح کوئی کاریگر بیٹھ کے بنا رہا ہو کچھ چیزیں تو بنائے اپنے برتنے کے لئے اور کچھ بنائے بازار میں بیجنے کے لئے دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے کاریگر ایک ہی ہے کچھ اپنے لئے بناتا ہے کچھ بازار میں بیجنے کے لئے مثالاً ایک کمھار مٹھی کے برتن کچھ بنائے اپنے لئے کچھ بنائے بازار کے لئے جو اپنے لئے بنائے مٹھی بھی اچھی درہا ہاتھ روک کے بھی بنایا بڑے مضبوط بنائے بڑے مستحقم بنائے اپنے لئے جو بنائے اور جو دساوری مال تھا وہ گھڑے اور چلتے گا بنے ہوئے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں وہ اپنے لئے بنائے تھے ہم دساوری مال بنا کے بیجنے جاؤ بنائے ہوئے ہم اسی کے ہیں وہ اپنے لئے بنائے تھے ہم میں ان میں نمائع فرق یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے کو بڑا مضبوط بنایا ہمیں بس بنا کے چلتا کر دیا یوں ہی چلتا کام تھا ہم ہیں اسی کے بنائے ہوئے ہمیں کچھ ذرا آگ میں پھینک کے دیکھیں ایک منٹ کے بعد ہمارا نام و نشان مٹ جائے مگر اپنے اتنے مضبوط بنائے کہ انہیں آگ میں پھینک کے دیکھو اگر آگ نہ بجھ جائے تو میرا ذمہ یہ اپنے والوں کی بات ہے بنائے وہ بھی اسی نے انہوں نے کہتا ہے مجھے ہوا میں اچھال بھو ایک منٹ کے بعد ہڈیوں کی خیر نہیں اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ہوا پہ سیر کریں ان کے تخت ہوا پہ اڑیں ان کی شان ہی اور ہے حضور والا بنائے ہوئے ہم بھی اسی کے ہیں محترم سامنہیں مجھے پانی میں پھینک دو یہ ختم ہو گیا یا نہیں اور جو ہم نے بنائے تھے اپنے لئے وہ پانی پہ سیر کریں بے چک کہیں ان کی انداز ہی اور ہے ان کی شان ہی اور ہے جناب ہم دسعوری مالوں کا کہ وہی عزت ہے جو دسعوری کی ہوتی ہے اپنے والوں کی وہی عزت ہے جو اپنے والوں کی ہوتی ہے ہم اگر لاکھوں رفیہ بھی خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں وہ پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کس نے کیا خرچ کیا کیونکہ ہم دسعوری مال ہماری اتنی عزت اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ایک انگوٹھی دے دیں تو بلایت تک گھوم مت جائے ان کے دی ہوئی انگوٹھی کا بلایت تک شہرہ ہوتا ہے کہ نہیں انگوٹھی کے ساتھ بلایت وابستہ ہو جائے یہ ہم نے بنائے کی بات تھی اور فقرہ اور پلٹ کے کہتا ہوں ہم اپنے سارا غلہ لٹا دیں کوئی پروا بھی نہ کہیں ساڑھے کڑو آدمیوں کو کھانا کھلا دیں کوئی پلٹ کے بھی نہ دیکھیں اور جو ہم نے بنائے تھے وہ جو کہ روٹیاں کھلا دیں تو ان روٹیوں کا دہر میں چرچا نہ ہو تو میرا زندہ دہر میں چرچا ہو رہا ہے یہ ہم نے بنائے تھے یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور اسی بات پہ وہ فقر سے کہتے ہیں کہ نہنو سرائے اللہ بننا سو سرائے ہونا اللہ بہو ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا ہے غلطی سے لوگ اس کے معنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں پیدا تو سب اللہ ہی کے کیے ہوئے ہیں ہمارے جو کمالات ہیں ہم میں جو خوبیاں ہیں ہماری خوبیاں اللہ نے بنائی ہیں اور لوگوں میں جو خوبیاں ہیں وہ ہماری عطا کرتا ہے لوگوں کو ہم نے بنایا ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے اپنے بنائے ہوئے کی شان ہی یہ ہے ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تم ہماری طرف سے خجد بنو گے تم ہماری طرف سے شہدہ بنو گے آدمیوں کے سامنے شہید بنو گے ہماری طرف سے ہم نے تمہیں بنایا ہے سمجھے نا حضور اور یاد رکھو ہمارے بنانے کی صفت ہے تمہارے بنانے کی بھی ایک بات ہے انسانوں تم بھی بناتے ہو مجھے پتا ہے تمہیں عادت ہے بنانے کی تمہارا دل چاہتا ہے ہماری نقلیں انتہارنے کبھی کبھی بناتے ہو تم بھی اور بعض وقت تو ایسی چیزیں بنا دیتے ہو کہ اللہ بھی کہتا ہوگا بھئی سبان اللہ یہ تو کبار کسی ایسی چیزیں بناتے ہو ایمان سے لطفہ جاتا ہے با انسانوں کیا کہنے تمہارے بنانے کے اللہ نے پرند بنایا تو اور شان اور تم نے پرند بنایا تو لاکھوں منوزنی لوہا اسے پرند بنا دیا بنا دیا ہے اللہ کا پرند قید ہوتا ہے تمہارا پرند اغوا ہوتا ہے ہوا میں اڑا جا رہا ہے اغوا ہو گیا سنا ہے میں نے تو میں تو مہدوی آدمی مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ سنا ہے کوئی اڑا جا رہا تھا انسان کا بنایا ہوا پرند انہاں مراد اغوا ہو گیا نہیں اگر مرد ہوتا نہ وہ پرند کبھی اغوا نہ ہوتا ہے سنا ہے گنگا تھی اغوا ہو گیا اور اغوا ہو کے آ کہاں گیا مسلمانوں کے ملک میں پاکستان میں باہرے مسلمانوں تمہارے اخلاق کی دنیا قائد ہے خدا جانے کیونکہ گنگا نام تھا گنگا کو پوجھنے والوں کی شہ تھی یہاں آ کے مر گیا ہم نے اس کے مرنے کے بعد اسلامی طرز سے اسے دفن نہیں کیا یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم نے خیال رکھا کہ یہ جس قوم کا ہے اسی کا لحاظ رکھو ہم نے اسے جلا دیا جنہا آہ اس لکھ ہم اس کی سمادی پہ پہرا دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ انسان بناتا ہے یہ ہمارے بنائے کی بات ہے یہ تمہارے بنائے کی بات ہے تمہارے بنائے ہوئے میرا مطلب یہ ہے اغوا بھی ہو جاتے ہیں غلط جگہ بھی جا اترتے ہیں ہمارے بنائے ہوئے شان اور ہے اب ذرا دیکھو نا اپنے بنائے ہوئوں کا اندھا تمہارے بنائے ہوئوں میں رنگے پناہ ہے ہمارے بنائے ہوئوں میں رنگے بقاہ ہے جنہیں ہم بنائے وہ کبھی مرسے ہی نہیں ہم نے عام کا درخص بنایا جو پہلا درخص کبھی بنایا ہوگا وہ آج ہو یا نہ ہو وہ ہے باقی جب تک اپنا قائم مقام نہ بنا لے دنیا سے جاتا ہی ہے ہم نے جو بنایا اور تمہارے بنانے کا انداز یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کار بنائی ایک موٹر بنائی ایک مشین بنائی اسے موٹر کو بند کر کے گیراج میں دو سال خبر نہ لو ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا نام و نشان مٹ گیا یہ تمہارے بنانے کی بات ہے اور یہ ہمارے بنانے کی بات ہے کہ مجال ہے ختم ہو جائے ہم جسے بنا دیں وہ قیامت تک قائم رہت ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تمہارے بنائے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم ہمارے بنائے ہوئے بھی باقی رہ جاتے ہیں کیسے کہ ہم کبھی اس میں کوڑس رولیش کیا ہوتا ہے مارک دیتے ہیں اپنی بنائیوی چیزوں کو پھر اس کے صدقے میں وہ محفوظ رہتی ہیں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے اگر تم اپنے بنائے ہوئے کو بچانا چاہو تو کسی ایسی شے کے دانے بائیں رکھ دیتے ہو کہ اس کے صدقے میں مرک دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے کہا ہے کہا نہیں یہ ہم نے بنائے ہیں امت وسط اور اس لیے بنائے ہیں یہ ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنے شہدہ بنے بزرگان محترم خدا آپ کو سلامت رکھیں یہ فلسطہ اور علم نہیں یہ صحیح صحیح جاہلوں کی بات ہے اور یہ اپنے بطن کی گفتگو ہے اہل امروحہ کی علمیت سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اس باغ کی فضا سے بھی معافی مانگتا ہوں جاہلوں کی بات جو ہی یہ دیکھو ہم نے بنائے ہیں ہماری بنائے ہوئی شہ ہے تم ہماری بنائے ہوئی چیز کا خیال رکھنا ہمارے بنائے ہوئے کا انداز اور ہے تمہارا انداز اور ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے تمہارے اور ہمارے درمیان میں شہید بنتے ہیں خجت ہوتے ہیں یاد رکھو بزرگو ہستے ہو میری بات پر لکھ لینا اگر موقع ہو کبھی فرصت میں سوچنا کہ ایک دیوانہ اعلی محمد یہ بات کہہ رہا تھا اگر سارے علم کلام کے آپ کی روح نہ ہو تو میرا زمان آپ اسے پرک کے دیکھ لینا کہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے بندوں کے ہمارے درمیان میں شہید ہیں خجت ہیں کس طرح حجت ہیں حضور کہ ہم پہنچے قیامت میں انشاءاللہ یہ سارا مجمع جائے گا نا قیامت میں جاؤ گے نا بھئی ہم چلیں گے انشاءاللہ بیسے چلیں گے پہچان لینا ایک دوسرے کو ضرور پہچانیں گے اللہ نے چاہت ہو اور وہاں باستہ پڑ گیا ہمارا اللہ سے دعا کیا کرو نمازیں پڑھ کے خدا کرے قیامت میں اللہ سے واسطہ براہ راست اللہ سے واسطہ خدا کرے سچی نکلے ان کی بحث جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو خدا کرے اللہ سامنے آجائے اللہ سے واسطہ پڑ گیا وہ لطف آئے گا اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا کہ قیامت میں بس قیامت ہو بھی ذرا واسطہ پڑ گیا اعلیٰ حضرت خود سامنے بیٹھے ہو گئے بڑا ہس کے فخر سے کہنے ہمیں جانتے ہو ہم اللہ ہیں ہم کہیں گے اللہ میاں سلام ہم تصمیتے ہیں اچھا آپ ہے اللہ ہاں ہم اللہ ہیں فرمائیے کیا کہنا ہے اللہ بڑے فخر سے کہے گا اللہ اگر ہو گیا سامنے یاد رکھنا تم بندے ہو جی ہاں ہم بندے ہیں آپ کے تم دنیا میں مومن کہلاتے تھے جناب ہم مومن تھے اچھا آپ مومنین کرام ایک بات بتا ہو فرماؤ جناب اب اللہ ہے براہ راست اور کوئی نہیں نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں پتا ہے کیا جواب دیں گے ہم اس کا ہو سامنے اللہ کہ جناب گزارش یہ ہے کہ نماز سے ہمیں بڑا پیار تھا نماز سے ہمیں بڑی محبت تھی نماز کی ہمارے دل میں بڑی عزت تھی ہم اس کے پڑھنے کے ہرگز منکر نہیں تھے پر صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی یہ بات تھی کی ہمارا چاہتا تھا پڑھنے کو یہ نہیں کم منکر تھی صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی تھی کیوں نہیں کھلی آنکھ تمہاری اللہ ناراض ہوگا تو ہم کہیں گے جناب بات یہ ہے اگر آپ کبھی سویں تو آپ کو پتا چلیں صبح کی نیند یہ میں اللہ کو جواب کھل رہا ہوں میں نے سارے جواب تیار کیے ہوئے ہیں کھلے جائے ہیں آپ کبھی سویں ہوں تو آپ کو مارے موکر صبح کی نیند رہے کیا جائے ہیں نہیں اللہ نے کہا چھیک ہے ٹھیک ہے بھئی جلو جانے لوں اور ظہر اثر کی کہ انور بال بچوں کے لئے مزوری کر رہا تھا کیوں کر رہے تھے کہ جناب کے بال بچے ہوں سے پتا چلے ماں بھی چکو نہیں اور مغرب کی پڑھیں تھی کہ یہ تھک کے گھر آیا آپ کبھی تھکے ہوں تو آپ کو معلوم ہو سکن کہتے گی اور عشاء کی کہ یہ پھر نید آگئی تھی نماز کا تو میں نے جواب دے دیا اچھا بھئی تھی روزہ بھی رکھا تھا یا نہیں یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے رکھا تھا مگر کبھی کبار جو بھوک بہت لگتی تھی جو لگتی تھی کہ آپ کو لگے تو پتا چلے اور ہم نے تو رکھا تھا بھوک روک کے رکھا تھا آپ کو یاد نہیں مگر شام کو ہم نے افطار بھی کر لیا تھا آپ کے جر کے مارے کہیں نامکروہ نہ ہو جائے ہم نے بڑی جلدی افطار کیا تھا آپ کو یاد ہے ہاں 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 ہمیں کچھ کچھ یاد آیا ٹھیک ہے تم نے ایک منٹ پہلے افطار کر لیا تھا ہمیں یاد ہے ہم اس کے مطلعے تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے جیسے کو اس کا بدلہ ہم نے وہیں لے لیا تھا تم نے ایک منٹ پہلے افطار کیا تھا ہم نے دو گھنٹے تمہیں رات کو مسجد میں کھڑا رکھا تھا وہ بات تو ہوں ہی ختم ہو گئی تھی اس کا قصہ چھوڑوں اچھا یہ بتا ہو تم جہاد میں بھی گئے تھے یا نہیں کہ جناب گئے تھے پھر کہ پھر چلے آئے تھے کیونکہ وہاں تو موت برستی تھی کہ مر جاتے نامرادوں کیا بات تھی کہ جی ہاں آپ کو موت آئے تو پھر چلے وہ جواب دوں گا اللہ کو کے لطف آ جائے اور میں بچ کیا بس کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس لئے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا تاکہ تم ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا یہ گھڑے گھڑے جواب موجود ہیں اللہ آنے ہی کا نہیں سامنے انہیں بنا کے مشائے گا ہم نے تمہیں بنایا ہے ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو جو یہاں ہیں وہی وہاں بیٹھیں گے وہاں یہ نہیں چلے گی کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی تھی ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ مزہوری کرتے تھے ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ بھوک لگتی تھی مفترم سامعین فقرہ خیح کی ختم کرتا ہوں یاد رکھو یاد کے علم کلام کے سولہ سوچنا سفے کا خلاصہ ہے یہ فقرہ جو کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ان حجتوں کو توڑ دیں وہی حجت اللہ کہلاتے ہیں انہیں کو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے تم اس لیے کہ تم شہدہ بنو آدمیوں کے درمیان میں ان کے بندوں کے ہمارے بیچ میں حجت بنو ہم نے تمہیں بنایا ہے ہم نے تم سے ہم شہادت کا کام لیں گے تم ہمارے درمیان میں اور بندوں کے درمیان میں شہید بننا تم سے مقصد شہادت خدا کیا جائے گا خدا آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے تم اس لیے بنے ہو کہ تم اسے شہادت کا کام لیا جائے گا تم ہمارے اور بندوں کے درمیان میں ہوگے ہمارنہ یہ بندے توفہ یہ تو بہت چیزیں گھڑتے ہیں کہ ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگ تو وہ وہ چیزیں گھڑتے ہیں خدا جانے کہ ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگ رہتا ہے تو وہ وہ چیزیں گھڑتے ہیں مگر تم ہمارے درمیان میں شہید بننا تمہارے صاحب نے یہ نہیں بول سکتے تمہارے صاحب نے ان کی کوئی بات نہیں جلیں گی تم ان سے بات کرنا اس لیے ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے کہ تم شہید بننا سوچو ہے نا حضورِ والا جم ہمارے ان کے درمیان میں بس یہ لفظ تھا جس کے لیے یہ ساری تنہید ہے قبلہ وہ لفظ آپ حضرات کو سنانا مقصود تھا خدا ہمیں اعلم آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے وقت پورا ہو رہا ہے اور لفظ تک پہنچتے میں مجھے دیر لگ رہی ہے تمہیں میں شہید بنانا چاہتا ہوں تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں شہید بننا سوچو صاحبان جس دن دنیا میرا انکار کر دے میری حکومت کا انکار کر دے میری سلطنت کا انکار کر دے میری مالکیت کا انکار کر دے مجھے مالک الملک ہونے کا انکار کر دے اُس دن تم میرے شہید بننا تمہیں میں نے شہید بننے کے لیے بنایا ہے تم میرے گواہ بننا سوچو ہے نو صاحبان اب میں لفظوں کے قریب آ رہا ہوں بہت اچھا وہ یہی بات تھی قبلہ آج سے ایت تیرہ سو تیس سال پہلے سن اک سٹھ ہجری میں سن ساٹھ ہجری میں یہی ہو گیا تھا کہ وہ قوم جو اپنے کو مسلمان کہتی تھی وہ اپنے تاغوت کی زیر سر پر ہستی اللہ کی حاکمیت کی منکر ہو گئی اللہ کے حاکم مالکیت کی منکر ہو گئی تو وجہ ہے نا اُس دن بے وعدہ اگر اگر یزید یہ کہتا کہ میں اللہ کی طرف سے نائب ہوں اللہ کے خانون کو ناصل کروں گا اگر یزید یہ کہتا کہ میں نوازہِ رسول ہوں میں سید ہوں میں امامِ باتون ہوں تو اُس کا تعلق براہِ راست پھر واسطہ حسین سے ہو جاتا حسین سے اُس کی ٹکر ہو جاتی اُس نے نہ تو شریعت کا نام لیا نہ امامت کا نام لیا اُس نے تو سیدھی یہ بات کہی کہ میں مالک الملک ہوں اور میرے سوائے کوئی مالک ہوں اُس نے اللہ کی مالکیت کو چینل کیا اُس نے اللہ کے مالک ہونے کا انکار کیا اللہ نے کہا کوئی ہے ایسا بندہ جو میرے مالک ہونے کو ثابت کرے اللہ میرے یزید میرے مالک ہونے کا منکر ہو گیا کوئی ہے جو میرے مالک ہونے کو ثابت کرے اب اللہ نے استقرارِ حق کا مقدمہ قائم کر دیا اللہ کہتا ہے میں مالک کربلا کی زمین عدالت بنی توجہ ہے نا صاحبا یزید اپنے مالک ہونے کے گواہ لے آیا یہ تیس چالیس ہزار فوجیں یہ خزانے یہ اسلحہ یہ جہو حشم یہ اُس کے مالک ہونے کے گواہ تھے اللہ نے آواز دی ہے بھری دنیا میں کوئی جو میرے مالک الملک ہونے کی گواہی دے آج پتا چلا ہم نے تمہیں بنایا ہے تاکہ تم شہید بنو گواہی دھو اور کون گواہی دیتا کس نے گواہی دینی تھی جوانا نے جنت کا سردار اٹھا خداوندہ کیا مجال کسی کی جو میرے ہوتے تیری مالکیت کو ختم کر دے میں جا رہا ہوں تیری گواہی دینے کے لیے بس صاحبانِ ذوق اہلِ زبانانِ امروحہ اور اس باق کے علم و فضل سے تھراب ہونے والوں اس لفظ کے لیے سب کچھ کہا تھا حسین مدینے سے روانہ ہو گئے ربلہ کہاں جا رہے ہو کہ کربلا کیوں جا رہے ہو قتل ہونے کے لیے کہ نہیں کسی کو مارنے کے لیے کہ نہیں کوئی مرک چھیننے کے لیے کہ نہیں کچھ مرنے کے لیے کہ نہیں آخر جا کیوں رہے ہوں مقصد کیا ہے کہ تمہیں نہیں مرکو اللہ کی مالکیت خطرے میں پڑ گئی ہے کربلا میں مقدمہ ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں کربلا شہادت کے لیے بس یہ لفظ کہنا تھا آپ سے حسین کربلا میں کیوں جا رہے ہو شہادت کے لیے میں جا رہا ہوں کربلا میں شہادت کے لیے اب سمجھ میں آیا شہادت کا مفہوم کیا ہے دنیا کی کسی لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ شہادت کے معنی قتل ہونا ہے حسین کربلا جا رہے تھے شہادت کے لیے اور شہادت میں جتنی دستاویزیں ضروری تھی سب ساتھ لے لیے جو اپنے گھر میں ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے جو پاہر کے ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے کربلا میں جا کے شہادت کے لیے بیٹھا ساتھ مینہ تک مثل کو ترتیب دیتا رہا ساتھ مینہ سے اتنا مشغول ہوا کہ نہ کھانے کی فرصت رہی نہ پینے کا ہوش جس دن صبح کو پیشی تھی وہ دن ساری دستاویزیں سامنے رکھیں جو ناکستی انہیں نکال دیا جو ضروری تھی انہیں رہنے دیا صبح کو مقدمہ پیش ہو گیا بھائی بہن نے شہادت دینا شروع کر دی مقدمے میں فران چیز کی ضرورت ہے بہن نے سجائی دستاویز اور بھیج دی شہادت میں فران کی ضرورت ہے سجائی اور بھیج دی اور میرے محترم سامنے جب پوری اکھتر گواہییں ہو گئیں اللہ مقدمہ جیت گیا اور گواہ گھر میں آیا بہن زینب میری اکھتر گواہییں مقبول ہو گئیں میری ہر شہادت منظور ہو گئیں کسی کے بدلے دنبا نہیں آیا پھر اب کیا چاہتے ہیں حسین کہ اب میں اپنی اس شہادتوں کی قیمت لینے جا رہا ہوں اللہ کے پاس مگر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی شہ ہے جو ذرا لے جاؤں نظر کے لیے زینب نے کہا حسین میرے پاس تو دو ہیرے تھے جو میں تھے چھوئی لیلہ نے کہا میرا شب چراغ تھا جو کام آگیا حسین کی ماں نے کہا میرا زمرت تھا جو کام آگیا کیا بھرے گھر میں کوئی ہیرہ نہیں جو اب میں نظر کے لیے لے جاؤں کونے میں سے رباد کی آواز آئی حسین ایک چھوٹا سا نیلم کا دانہ ہے اگر لے جانا کہے تو لے جاؤں یہ میں دوہ رہی ہوں یہ اس شہادت کی آبِ حیات تھی قبلہ اور حسین اس نیلم کے دانے کو لے کے پہنچے یہ میں پیش کر رہا ہوں پیش کر دیا ادھر حسین نے یہ پیش کیا ادھر اللہ مقدمہ جیتا اور اللہ کی طرف سے یہ میرے فقریں یاد رکھنا صاحبانِ ذوق اسلام نے اللہ کی طرف سے حسین کے قدم پکڑ دی حسین تیرے سزقے میں میں آج جیت گیا تُو نے مجھے آبِ حیات پلا دی میرا اسلام نام ہے میں خدا کی تمہیندہ ہو کر آیا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسین تجھ سے کہ اور تو کچھ میرے بس کی بات نہیں ایک شہ میں تجھے دوں گا چاہ کہ حسین یاد رکھ جس دل میں تُو نہیں ہوگا اس میں میں بھی نہیں جاؤں گا اسلام نے وعدہ کر لیا حسین سے حسین جس گھر میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا جس علاقے میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا اور بس بھائیوں اب دو تین منٹ باقی ہیں میرے ختم کرنے میں حسین نے مقدمہ جیتا اور کہا بہن زینب مقدمہ تو میں جیت کیا شہادت سے اس ڈگری ہو گئی تم اس ڈگری کا اجرا کرا دے کے لیے اور یزید کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے نیرام کرانے کے لیے ذرا شام تو چلی جاؤں تم یہ حضور بڑا اختصار کرنے سے بات کر رہا ہوں اور زینب شام آ گئی اپنے بھائی کے جیتے ہوئے مقدمے کو آخری منزل پہ پہتانے کے لیے اور آ کے کھڑی ہو گئی استبداد کا گوتھ اور شہطرت کا تاغوت فتح کے نشے میں مخمول دست میں بیٹھا ہے اور سامنے خدا کی شہادت دینے والے فاتح کی فاتح بہن کھڑی ہے جب تک یزید کی طرف سے حملہ نہ ہوا علی کی بیٹی چک کھڑی گئی حملے میں پہل کرنا اس خاندان کا خام نہیں اور جب ادھر سے جنگ شروع ہو گئی پہلا حملہ ہوا یزید کی طرف سے یہ کہ بتاؤ ان قیدیوں میں فاتح کی بیٹی کونسی آئے یہ پہلا حملہ تھا یزید کی طرف سے وہ اس نے کہا فاتح کی بیٹی کونسی آئے حملہ ہو گیا اب اس نے جواب ملا جواب کیا ملا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے خابردار اس نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا درباری حیران ہو گئے ایک قیدی بیکس خاتوم کیا کہہ رہی ہے اتنے بڑے شہنشاہ تھے درباری تو حیران تھے ادھر دور کونے میں رسول کا صحابی بیٹھا تھا ابو برزہ اسلم سواسو برس کا سین آنکھوں سے نابی نابڑھا اس نے اپنے برابر والے جوان سے پوچھا بھائی میری تو آنکھیں جاتی رہی یہ آواز جو میں نے ابھی سنی یہ علی کہاں سے آگئے یہ تو علی کی آواز ہے قصادت والا کہتا ہے علی نہیں آئے یہ قلعہ کہتا ہے صحابی پھر علی کا کوئی بیٹا ہے حسین ہے عباس ہے محمد حنفیہ ہے اس ساتھ والا ہاتھ دباتا ہے بابا خاموش رہو بیٹا بھی کوئی نہیں علی کی بیٹی ہے ہاں ہی کون بیٹی یہ بڑی بیٹی زینب اور رسول کا صحابی کہتا ہے زینب دربار میں کہتے اس کا کیا واسطہ یہاں آنے سے اور اس ساتھ والا کہتا ہے کہ بابا محض آنا ہی نہیں ہاتھ بھی مدھے ہوئے ہیں سر بھی کھلا ہوا ہے دوست سادات اکرام جہاں جہاں بیٹھے ہو یہ سیدانی کی بات ہو رہی ہے سیدو بس وہ بڑا صحابی وہاں کونے سے اٹھا اور وہیں سے اس نے آواز دی زینب درنا مت زینب گھبرانا مت میں تیرے نانا کا صحابی ہوں میں آ رہا ہوں یہ کہہ کے جو اندھا بلٹھا چلا یہاں گرا وہاں گرا سارے درباری منتشر ہو کے کھڑے ہو گئے دربار کا نقشہ بدل گیا جب دیکھا کہ سب کھڑے ہو گئے ساتھ آٹھ ہزار آدمی تو بی بی ذرا برند جگہ کھڑی ہوئی اور پوری شاندار آباز سے علی کی بیٹی نے کہا دربار والو میری باسروں لوگوں پر سنہ ٹچا گیا قبلہ یہ شہادت ہو رہی تھی اس لیے پیدا کیا تھا اللہ نے دربار والو میری باسروں اور ساتھ آٹھ ہزار آدمی ساتھ آٹھ سو آدمی ساکت ہو گئے ایک گم آپ ان سے پوچھتی ہیں تمہارا مذہب کیا ہے ہندو ہو نہیں سکھ ہو نہیں یہودی ہو نہیں عیسائی ہو نہیں کون ہو تم سب ہزار آباز بی ایک وقت آئیں کہ ہم سب مسلمان ہیں مسلمان ہو اب شہادت ہو رہی ہے یہود ارتیار رہے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں کس کا کلمہ پڑھتے ہو ہزار آدمیوں نے مل کے کہا محمد کا بس محمد کا نام لینا تھا کہ زینب نے جوش میں کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیر تو آگے آؤ محمد کا کلمہ پڑھنے والے پہ آئے آؤ قریب آؤ آؤ محمد کی بیٹیوں کا تباشہ دیکھو آؤ محمد کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں پھر آؤ اپنی بیٹیوں کو بیٹا ہو ہزار آدمی دیواروں سے سر مار کے رو رہا تھا محمد کی بیٹی معاف کرنا ہمیں پتا نہیں تھا اور میں نے کربلہ مولا میں قبلہ مولا کی ذریع کے سامنے یہ فقرہ کہا تھا کہ مولا اگر قرآن کا نازل ہونا بند نہ ہو جاتا زینب کے اس خطبے کے بعد آج یہ آیت نازل ہوتی آج دین مکمل ہو رہا ہے آج دین کامل ہو رہا ہے اس جہادت کے لفظ کے لیے آپ کو ایکنی تکلیم دیتی خدا آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو خوش ہے